السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین تو جی آج ہماری پکزل ایپ کی فیفٹ کلاس ہے وہ بھی شیپ کے بارے میں ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے تمام پریویس لیکچر جو ہیں اچھے سے دیکھیں ہوں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو جی آج ہم بات کریں گے شیپ کے بارے میں وہ دو چین چیزیں اور بھی ہم سیکھیں گے تو آج کی جو خلاس ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو میرے کا چلے چلتے ہیں پکزل ایپ پہ تو ہمیں سب سے پہلے اس کا سائز چاہیے تو یہاں سے ہم فورس والے اپشن پہ جائیں گے یہاں سے ہم سائز پہ جائیں گے تو مجھے لگنا ہے لیٹر ہیڈ کا سائز تو یہاں پہ میں رکھ لیتی ہوں سکس ٹونٹی سیون کر لیتی ہوں اس کی جو ویٹ ہے اور جو اس کی لیند ہے میں اومنٹ ویل ہنڈرڈ کر لیتی ہوں اور اسے اکے کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس لیٹر ہیڈ کا جو ہے سائز آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ فرسٹ پہ کلر کا اپشن ہے یہاں سے ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے تو ہم نے اس کا کلر جو ہے گرائیڈینٹ نہیں رکھنا ہے تو ہم کلرز پہ جائیں گے تو جی کلرز پہ جانے کے بعد ہم اس کا کلر ورڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے یہ جو ٹک کا اپشن ہے یہاں سے اسے ٹک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلر آئیڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک لوگو ایڈ کرنا ہے تو لوگو ایڈ کرنے کے لیے ہم رسٹ کے اپشن پہ جائیں گے یہاں سے ہم فروم گیلری میں جائیں گے فروم گیلری سے ہم جنہیں جو لوگو ہمارے پاس ہوگا ہم اس کو ایمپورٹ کر دیں گے 郑 مرے پاس یہاں پہ میں نے ایک دیکھا تھا تو میں اس کو ایک کر دیتا ہوں تک یہ بہلا لگوں zero اس کو ایڈ کر دیتیوں میں چھوٹ کر دیتے ہیں جات کرنے کے بعد میں اسے کر دیتی ہوں تو اب اس کا خل espعت اس اوپشنٹ ہی کو یہاں پہ مرموں کے ساتھ کر دیتی ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کے ساتھ میں قرآن کو ہمارے پاس بیکم کیسے ہورا تو ہم اس کا شروع کریں گے ہم یہاں سے third option پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم next کریں گے تو مہر پاس erase color کا option آئے گا ہم اسے click کریں گے تو یہ دیکھیں ہم enable کریں گے enable کریں گے تو ساتھی background جو ہے white والا وہ remove ہو چکا ہے logo کا اور وہ نیچے والے background کے ساتھ ہمارے match ہو رہا ہے تو basically آپ یہاں سے کسی بھی type کا color جو ہے وہ remove کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے بھی کچھ options دیئے گئے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم نے یہاں سے کوئی اور color remove کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ picker کا ایک option ہے مدر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ picker کا option ہے ہم اس کو click کریں گے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ option آئے گا اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی بھی color select کر سکتے ہیں جو ہم نے remove کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے تو میں یہاں سے black color remove کر جاتی ہوں تو میں black color select کرتی ہوں اور tick کر جاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے black color remove ہو گیا ہے تو اب مجھے اس کلر میں یہی چاہیے تو میں اسے بلیک میں واپس لیاتی ہوں اور dot دیتی ہوں تو جی اب مجھے left اور right سایڈ پہ curse چاہینے تو میں یہاں پہ shape پہ جاؤں گے plus کے option سے تو shape select کر لوں گی تو جی میں نے shape select کر لی ہے اب میں اس کی تھوڑی سینہ setting کر دیتی ہوں تو اس کے بعد this done کر لوں گی تو اب یہاں پہ مجھے curve جائی تو اس کے لئے میں یہاں سے option select کر لیتی ہوں mask کا تو یہ رہجی ماسک کا اوپشن یہاں سے ہم ماسک لگائیں گے تو جب ہم اسے کلک کریں گے تو میرے پاس کچھ اوپشن آئیں گے آپ نے یہاں سے لیفٹ اور رائٹ سے تھوڑا سا اس کو باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جی میں نے اسے لیفٹ اور رائٹ سے باہر رکھ دیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے اینیبل کر دینا نیچ والے اوپشن سے اور یہاں سے تو اب میں اسے دن کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کلرس پر جانا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کا روٹیٹ کر لیں گے روٹیٹ کر کے ہم اس کو یہاں پہ ہم تھوڑا سا تو یہاں سے آپ لوگ کیا کرسکتے ہیں جو ماسک ہے ہم اس کا سٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے یہ دیکھیں کو آنکھے عدیسٹوں گے کتنا سو پہلے 看看 تو اب ہم اس کی کوپی لے لیں گے کوپی ہم نیچے سے لیں گے سب سے پہلے ہم یہ فرچ خالے کا گلکچنج کر دیتے ہیں کلرز پہ جا کے تو میں اس کا کلر رکھتی ہوں سکائے بلو اور اس کے بعد ہم یہ نیکس اس کا کلرز چینج کر دیتے ہیں اس کا ڈارک بلو رکھتے تھے جو کلرز ہوں گے نا وہ آپ کے لوگوں سے ملتے جلتے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی ایک اور کو پی لے لیتی ہوں اس کو تھوڑا سا جسٹ کرنے کے بعد تو جی ہم ایک اور کو پی لے لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں یہ وہاں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا جسٹ کر لیتے ہیں تو یہ جسٹ ہو گیا اب ہم لیئرز پچھائیں گے لیئرز پچھا کے ہم ان تینوں لیئرز کو یہ جو کلرز لیئر تھی ہم انہیں شیپس کو آپس میں مرچ کر دیں گے یہاں سے اوکے کر کے مرچ ہو گیا چلیں جی مرچ ہو گیا ہم پس میں تو ہم ان کے کوپی لے لیتے ہیں بھی ہم نیچے پر اوپشن سے لے لیں گے جسٹ کر دیں گے یہاں پہ تو جی لوگوں کی طورت سے سیٹنگ کر جاتے ہیں تو آپ یہ جو ہے کرس والی جس آپ ان کو اپنی مجھے سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مجھے سے ان کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ان کا کلرپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کلرپ فیلٹر پہ جانا ہے کلرپ فیلٹر پہ آپ یہاں سے کوئی بھی اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو آپ چاہیے رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کے لوگوں کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ڈن کر دیتی ہوں میں اسے اپنے پر جاک میں سیو کر دوں گلیٹر ہڈ کے نام سے اس کو اپنی کیلئے میں بھی سیو کر لیتی ہوں تو جی ایس کلرپ پھر دیکھ لیتا ہوں تو اس کے لیے ہم گیلری میں چاہیں گے گیلی سے جا کے ایک پک بوٹ کر دیں گے کینمس پہ چلنجز کی تھوڑی سیٹنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جسٹ ہو گیا اس کا بات ہم گین گیلری میں چاہیں گے اور یہاں سے کوئی پک کر دیں گے تو میں نے یہ والی پک کم پورٹ کرنی ہے تو میں اسے ڈرن کر دیتی تو اس کے بعد ہم جائیں گے اور وہاں سے ہم ہی ریس کرے پہ جائیں گے یہاں سن سے کلک کریں گے تمہارا جو گیا گا ہوں گے اس کے بعد ہم اس کو اس کا ٹول رنس بڑھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں میں اس کو جیسٹ کر جاتی ہوں تو ہم کلر فیلٹر پہ جائیں گے کلر فیلٹر پہ جانے کے بعد ہم یہاں سے اس کا کلر سیٹ کر دیں گے اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں سے یہ والا کلر یہ والا سلٹ کر دیتی ہوں اور ڈرن کر دیتی ہوں تو اس پھر کو ہم فوڈر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے میں نے آپ وہ سیمپل بتایا تھا کہ آپ اس سے آریز ہو سکتا ہے کلر تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ووڈ پک دے رکھ لیتے ہیں جس میں ہم کلر فیلٹر کو یوز کریں گے تو ہم اپنی گالری سے کوئی بھی پیکن پورٹ کر دیتے ہیں تو یہاں سے میں تو جی یہ والی میں ایمیج سلٹ کر لیتی ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کلر فیلٹرز پر جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد ہم اس کا ہیو سٹ کر لیتے ہیں پھر سیجوریشن کو سٹ کر لیتے ہیں تھوڑا ایسا وہ اس کی بڑائیٹنس بھی دیکھ لیتے ہیں بڑائیٹنس یہاں پہ کلر سٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میری جو ہے بک ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو اس سمجھ کی جو پہلے والی شکل ہے وہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ پہلے وہ کس طرح کی طرح یہ دیکھیں پہلے وہ کیسے تھی اور اب یہ ایسری میں ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہے تو آپ اس طرح ڈیفرنٹ جو پکس ہیں ان کو کلر دیکھے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تو اب میں سے سیو کر لیتی ہوں تو آپ نے بھی اس طرح کا تھوڑا سا ورک لیکی میں جو دکھانا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو کلر فلٹر اور خیز کلر کے بارے میں اچھے سمجھ آگئی ہوگی